تو کیسے ہیں آپ لوگ آج ہمیں ایک ایسی جہریلی بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو پورے آسام میں فیل چکی ہے اور باقی جگہ بھی تیزی سے فیل رہی ہے اس بیماری کا نام ہے مسٹر راج کمار ارے ارے سر کہہ جا رہو کامرہ میں گائم میں زمین دو اب یہ گانڈالف جی سپرانی مشہور ہے جان لے وہ فیلمیں بنانے کے لیے اس میں سے ایک فیلم کا نام ہے مسٹر راج کمار اب اس مووی کو پرستط کس نے کیا مسٹر راج کمار اس مووی کو ڈائریک کس نے کیا مسٹر راج کمار اس مووی کو PRODUCE کس نے کیا مسٹر راج کمار اس مووی میں ایکٹنگ کس نے کی مسٹر راج کمار main role as an army اس مووی کو ثیatser میں دیکھنے کون دیا بلہ میرے ساتھ مسٹر راج کمار اب اس فلم کے پہلے سین میں ماروتی آٹھ سو میں سے سترہ ہجار لوگ نکلتے ہیں نہیں ایک ماروتی آٹھ سو میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں کتنے لوگ اب چلتے ہیں اس گانڈالف یعنی ہیرو کی اینٹری پر تم لوگ مانو نہ مانو یہ اس کی اینٹری تھی اس سے بڑی اینٹری تو جیکی شروف کے موتی کی تھی اور موتی تو ایک کتا ہے کتے سے بھی بری اینٹری ملی ہے اس گانڈالف کو کھر ابھی تو بہت پچھریں باقی ہیں یہ تمہیں الگ الگ چیزوں سے زخمی کرے گا سب سے پہلے چلتے ہیں اس کے ڈائی لوگز پر اچھا آدمی لگتا ہے تائے بھی مارتا ہے لیکن آپ سراب کیوں پیتا ہے میں ابھی تک سراب پیتا ہی نہیں ہوں پینے کے پہلے مجھے نیسہ ہوتا ہے اور پینے کے بعد میرا نیسہ بھاگزت ہے بلکل صحیح کہہ رہا ہے یہ نشہ بھی ایک بار کو سوچتا ہوگا سراب کس کے شرین میں آگیا اور یہ نیسہ کیا ہوتا ہے نیسہ ہوتا ہے ایسے تو کل کو جایا ہوگا پرسو سوش میں ابھی کرنا کیا چاہ رہا ہے نہیں نہیں یار میری بات سنو اس دنیا میں چاہے کھانے کی کمی ہو جائے پینے کی کمی ہو جائے یا بجلی کی کمی ہو جائے چوتیوں کی کمی کبھی نہیں ہوگی اٹھے کے اولاد اٹھے کے اولاد امت ہی تو سمجھ آ جاؤ اور میرے ساتھ مقابلہ کون کون کتنا پانی میں دیکھا جائے گا یہ ان ساٹھ سال کے بڑھوں میں سے ہے جنہیں ابھی بھی چین نہیں ہیں ایسے بلانے پہ انسان تو چھوڑو پوکی مون تک نہیں آئے گا آج تو تم بہت خطا دھو گیا کیا لیکن تو تیسے کے لیے جائے گا اس بات کے لیے اس کی گھیلے رومال سے پٹ آئونی چاہیے سب سے پہلے تو تجھے یہ فٹ لگتا ہے پونے چار انچ کی تون نکل رہی ہے اور یہ لڑکی دیکھنے جائے گا نہیں چلی ایک بار کو چلا بھی گیا لیکن اسے اپنی بیٹی کون دے گا میرا ایک بیٹی ہے تم اس کو سادھی کر دو تم اس کو سادھی کر دو یہ گھماوٹی گینڈول خود چھوٹا ہے عمر میں اس گانڈاگ سے لیکن تب بھی اپنی بیٹی دینے کو تیار ہے واہ وہ تو ایسا اور یہ بھی کم نہیں ہے آؤ دیکھو واہ کیا سندر لڑکی کتنا بڑا بیٹی چود ہے ایک پرسنٹ شرم نہیں ہے اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کو تاڑ رہا ہے اندر کے جانور کو ابھی تک شانتی نہیں ملی ہے یہ تو اپنی حرکتوں سے باج نہیں آئے گا اسی لیے مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا واہ کیا سندر لڑکی مجھے موت مارو مجھے موت مارو بہن مجھے موت مارو مجھے بہن بولا مجھے موت مارو مجھے بہن بولا دیکھ رہے ہو ایک انجان لڑکی کو بہن بولنے کا انجام اور اسے تو گولی لگی بھی نہیں ہے بس ایسے ہی اپنے ببلے پکڑ کے دبا رہا ہے چل بہن مطلق اس نے بہن بولا تو اسے نقلی گولی مار دی لیکن اس کے دادا نہیں تو بات کیوں مر کے پرانی نے بہن بولا تو کوئی بات نہیں لیکن رکو یار ابھی تو بھن بھن پرکار کے پرانی ملیں گے تم یہاں سے بس کر کدھر جائے گے ساری طرف سنگل میں ہماراد میں کھرا ہوا ہے تم بس نہیں جائے گا یہاں سے صرف مڑے گا مڑے گا مڑے گا ہا 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 سوچو تم لوگ نورمل ہی کسی سے بات کر رہے ہو ارے سکیش 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 کیا ہو گیا بھائی سن میں نے ہائک پر ایک ہزار لوگوں کا گروپ بنایا ہے میں جو بھی لکھوں گا ہزار لوگوں پر جائے گا یہ دیکھ ساون لائکس بسکی آنڈ ہارڈ بیبز ہہہہہہہہہہہ آہuite آہہہہہہ آرہہ آگ آانی روکی آگ جلاتا ہے اور پانی دبوتا ہے روکی مرتا ہے بوشڑی کے کھڑا کھا ہے تُو یہاں سبے سبے گاؤں والے اپنا پریشر نکالنے آتے ہیں اور اس سبڑیا کپڑے نہیں ملے تجھے گریبوں کا پیٹر پین ہو رہا ہے بلکل ہی ابھی ٹام میں جھٹکا دے کے اڑ جائے گا میں تو مزاگ کر رہا تھا یہ تو سائم اڑ گیا گریب چلتے ہیں فائٹنگ ایکشن جیکسن کی طرف ابھی تجھے تو کچھ کیا ہی نہیں تُو کیوں ڈر رہا ہے اگر کمپٹیشن ہونا دنیا میں سب سے بوری شکل کون بنا سکتا ہے تو یہ بھائی سب پہلا ہے نام جیتیں گے تاغ نہیں اٹھر گانڈالف کی کوشش سر کی تھی لیکن دھپی پچھوڑے پہ لگی واہ یہ میچ تو کافی دلچسپ ہے یہ چل کیا رہا ہے یا تو گرجا یا تو سملجا ایسے بیچ پہ کیوں رکا ہوا ہے یہ اپنے کچھ ریا سمجھتا ہے پنک فر فڑانے کی کوشش ہو رہی ہے اب یہ گانڈالف اکیلا سپرانی ہے جس کی گونیوں میں بمب لگا ہے کچھ ہوا ہی نہیں ہے بہت تم لوگ دیکھ رہا ہوں کتنا ٹیلنٹ ہے اس گانڈالف میں اس نے خود منموہد سائبر کیفے میں جا کر چار گھنٹے تک یہ بکچو دی پہ لی ہے نہیں نہیں میں بتا رہو نا چین نہیں ہے بلکل بھی اب چلتے ہیں اس کے کانوں میں مکھر دگلانے والے کانوں پر کو سب سے اس سے بڑا بیٹی چود نہیں دیکھا یہ لڑکی سترہ سال کی بھی نہیں لگ رہی اور اس سے دیکھو اپنے آپ میں پتا نہیں کیا کھیل رہا ہے یہ جتنے بھی لوگ سیلفی نکال رہا ہے نا سب لا پتا ہے ان سک کو بوری میں بند کر کے بیچایا ہے نیپال میں نہیں تمہیں کیا لگتا ہے اس کے پاس فلم بنانے کے پیسے کہاں سے آتے ہیں بچے بیچتا ہے یہ نیپال میں دل دو پیار میں دل دو پیار میں کھل رہا دل دو پیار میں کھل رہا بہت بڑی ہے بہت سائشاندار چل کم سے کم یہ ہوا میں تو نہیں اڑ رہا چل کم سے کم یہ ہوا میں لڑ تو نہیں رہا چل کم سے کم اپنی بیٹے کی عمر کی لڑکی کے ساتھ ہوا میں رومانس تو نہیں کر رہا لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال موسیقی 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 موسیقی